لاہور میں مسلم لگنون کا صدر شہباز شریف اور ملانہ فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی جس میں حکومت کے خلاف آزادی مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی سفارشات کے بعد ہوگا اس اہم ملاقات میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فی کے رہنماء کرم حان دورانی نے کہا کہ شریف برادران کے شکر گزار ہیں آزادی مارچ ہمارا نہیں بلکہ بائیس کروڑوں عوام کا ہے ملاقات میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا ہے جبکہ آزادی مارچ کی تاریخ مل کر تاکی جائے گی اس موقع پر احسن اقبال نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک اقتصادی حالت خطرے میں ہے بے روزگاری بار چکی ہے انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی طاحر القادری کی طرح سیاست چھوڑنے کا عقل مندانہ فیصلہ کریں